ویلکم بیک بات کریں گے فل کورٹ میٹنگ کی جو نئے چیف جسٹری یا آفریدی کی سربراہی میں آج اسلامباد سپریم کورٹ کی امارت میں ہوئی ساکر مشید صاحب فل کورٹ میٹنگ کا جو علامیہ آیا ہے اس کے چند الفاظ میں اگر پڑھ دوں تو کہا گیا ہے کہ تازت ترین آزاد و شمار پیش کیے گئے ہیں مقدمات جو زیر التواہ ہیں ان کے حوالے سے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تقریبا 69191 مقدمات زیر التواہ ہیں اور جیسے منصور علی شاہ کے تیار کردہ کیس منیجمنٹ پلان 2023 پر مبنی ایک ماہ کا نیا منصوبہ مطارف کرایا گیا ہے یہ جو ایک ماہ کا نیا منصوبہ مطارف کرایا گیا ہے سپریم کورٹ کے سولہ ججز کی طرف سے کیا ہم اس کا یہ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ سولہ ججزوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ایک مہینے کے اندر ہم نے مقدمات جو زیر التواہ ہیں ان کو نمٹانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اب یہ بالکل اس میں ڈویجن بینچز اور تین میمبر بینچز بھی رکھے گئے ہیں اور خاص طور پر نیکسٹ جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس کی انہوں اس پیٹ بھی کر دی گئی دو دسمبر کے ایک ماہ کے بعد وہ جو فل کورٹ ہوگی مطلب اٹھائیس اکٹوبر سے دو دسمبر تک ہم نے کیا کام کیا ہے اس کی پراگرس رپورٹ اور اس میں مزید اگر کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو وہ جو دیکھی جائے گی یقینی طور پر یہ جو ایک پیغام تو ہے کہ ہم مصروف ہیں لیکن آج کے جو علامیہ اس میں ایک اور انگل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو جسس منصور علی شاہ جو ہے وہ اس علامیہ میں تقریباً تین چار دفعہ میں نظر آتے ہیں ایک وہ ویڈیو لنک بھی آئے پھر جو جسس منصور علی شاہ کا تیار کردہ جو کیس منجمنٹ پلان ہے دوہزار تئیس کا اس کا ذکر آیا پھر انہوں نے اڈیشنل جو اضافی تجاویز بھی دیں ہیں تو جسس منصور علی شاہ فوکس نظر آتے ہیں تو یہ بھی ایک میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ اور اہم پیغام ہے اور اس میں ایک اور جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس علامیہ میں جو کہا گیا ہے ویسے تو انگریزی میں یہ جملہ کہا گیا ہے اس کا اردو کا ترجمہ یہ ہے معزز چیف جسٹس نے تمام ججز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ کیس منجمنٹ پلان کو مکمل طور پر لاغو کرنے کے عظم کے ساتھ بیان کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے عظم کے ساتھ ہے اچھا انگریزی میں اس کو کہیں کہ ارنبل چیف جسٹس تھانکڈ آل در ججز فار دیر ریزارب تو ایمپلیمنٹ دا کیس منجمنٹ پلان ان فل ویڈا کمیٹمنٹ تو اچیف دی آوٹلائن ٹارگٹس پراغرس بل بی ریویوڈ اندر نیکس سیشن اپ دا فل کورٹ میٹنگ شیڈیول فار ٹو دیسیمبر ٹونٹی فور تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ سولہ ججو نے مکمل طور پر اب کیس منجمنٹ پلان کی اوپر کام کرنا ہے بنچز ایکارڈنگ لی تشکیل دے دیے گئے ہیں تو مندخیل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو آج فل کورٹ کی میٹنگ میں پورے ایک مہینے کا کیس منجمنٹ پلان سامنے آ گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بیچ میں کسی آئینی بنچ کی بھی کون جائز نکل سکتی ہے مٹی اللہ عجیز صاحب تو اس کا مطلب میں یہ لے لو کہ اگلے چھے مینے کوئی آئینی کیس نہیں سنا جائے گا ماسوا ہے کہ شاید چھپیسویں ترمیم کے فل کورٹ کے نہیں نہیں چھپیسویں ترمیم اگر اڑے گا تو پھر چیف جیسٹس صاحب کہاں بیٹھے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اب اس کا کیونکہ آلڈی قانون وہ کہ جب اڑے گا تو اڑے گا نا سجاد علی شاہ نے بھی آپ کو یاد ایک جنمنٹ دی تھی اور اس جنمنٹ کو سجاد علی شاہ پر لاغو ہوا تھا میرا کہنا یہ ہے کہ فل کورٹ کے متفقہ سول اججے صاحبان یہ کہا کہ اگلے چھ مینے تک ہم فارغ نہیں ہے آئینی کیس نہیں سن سکے تو اس کا مطلب تو پھر کیا ہی تو پھر کل سے پھر رونا دونا شروع کریں گے اور میرا حال میں سولہ کے سولہ ججز کے خلاف شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ایک اور آئینی ترمیم لانے چاہیے یہ ججز کی کمی کیسے پورے کر لیں یہ ججز کی کمی کیسے پورے کر لیں کیونکہ سپریم کورٹ کے سولہ ججزیں تو آنکھ کھڑے کر دیئے چھ مینے تک ہم فارغ نہیں ہے اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس حوالے سے جو آپ نے کہا فلاں فلاں وکیل نے کیس داخل کی ہے وہ کیس داخل کر کے اسمبلی کے پروسیدن کو ویسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے یہ پنجاز مال یہ کل سپریم کورٹ کا الیکشن ہو رہا ہے کل کے بعد آپ کو لاشے ماشے یہ سارے دیالاک بازے کچھ نظر نہیں آئیں گا ہر آدمی اپنے اپنے گھر کے خوشوں کا کل جو سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا جو الیکشن ہو رہا ہے یہ بھی تو چھپیسویں آنی تنمیم کے اوپر ایک ریفرنڈم ثابت ہو سکتا ہے آپ مانتے ہیں اس پاس کو آپ کو بتا ہے سپریم کورٹ کا جو الیکشن ہے وہ ایک غیر سیاسی ہوتا ہے یعنی لوگوں کی مختلف سیاسی اسے تعلق تو ہوتا ہے آپ تو بہتر جانتے ہیں تو وہ تو غیر سیاسی ہوتا ہے اب میں ہوں میں کچھ اور جو نا ایک گروپ کو دوں گا کچھ اور دوسرے گروپ کو دوں گا سیابنی ذاتی دوسری کی بنا پہ تو ایسا تو نہیں ہے بلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے وکلا ہیں وہ کوئی سیاسی نظریات نہیں رکھتے کوئی اصولوں کی بات نہیں ہوتی یہ ذاتی دوسری تعلق داری پہ ووٹ ڈالتے ہیں سپریم کورٹ کے وکلا آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ اس کو دوسری طرف لے جارے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بار سیشن میں کوئی سیاسی گروپ نہیں ہوتا ہے مختلف پارٹی کے لوگ مختلف گروپ میں ہوتے ہیں آپ ماضی کا بھی دیکھ لیں اس میں نظریات کے کوئی عمل دکھل نہیں ہوتا آپ پر نظریات کے کوئی سا مشہور ہوتا ہے ایک دوسرے لے جارے ہیں کہ فلانا سندر بہتر کام کرے گا فلانا بہتر کرے گا اس طرح سے ہوتا ہے سارا یہ تو نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ پیٹی کنڈیڈ اس کو اوٹ دیں گے اس کو اوٹ دیں گے ایسا تو نہیں ہوتا ہے یہ سپریم کورٹ بار کے وکلا کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے یقین نہیں آرہا کیونکہ یہ وہ سپریم کورٹ بار تھی جو جنرل مشرف کو نکالنے میں سڑکوں کے اوپر آئی تھی اور جنرل مشرف کو بھگانے میں کامیابی سے اس کا بہت بڑا کردار اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی الیکشن میں کوئی سیاست نہیں ہوتی یہ کیا بات ہوئی اگر آپ ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس وقت پیپلز فارٹی لیڈ کر رہی تھے اتضاء سنسا اور اس کو بال کرنے والا بھی پیپلز فارٹی کا وزیراعظم بڑی مشکل سے بال کیا تھا لبداری صاحب بڑے مشکل سے مانے تھے آپ میری بات کو کہیں اور لے جا رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ کہہ رہوں کہ بارے سیشن میں سیاسی گروپ نہیں ہوتے جیسا عام طور پر ہم سیاسی ٹکٹ پہ لڑتے ہیں وہاں سپرنگ کورٹ میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ہر آدمی کی اپنی ازاد رہے ہوتا ہے جو کنڈیٹ بہتر ہوتا ہے لوگ زیادہ ہوتا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے بندوخیل صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں تو بطور سپریم کورٹ باہر کے الیکشن کے ووٹر کے آپ کس بنیاد پر ووٹ دیں گے میں اس بنیاد پر ووٹ دوں گا جو مجھے کنڈیٹ بہتر لگے کہ میں اسی ساتھ کیا کنڈیٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں موٹ دینے کے لئے یہ کنڈیٹ آپ کو نام مطادم ندیم قریشی ایڈوکیٹ ہے سندھ سیٹ پہ سپریم کورٹ میں اس کو اوڑ دوں گا کیوں کیوں دیں گے کیا وجہ کیا ہے وجہ ہے مجھے بہتر وکیل ہے جارہا ہے اچھا وکیل بہتر ہے آپ کوئی کوئی دوسری آ رہی ہے اس میں اس کے یہ ہوتا ہے نا احمد اللہ جان صاحب آپ کی جرنلسٹ کا الگ الیکشن ہوتا ہے کون وکیل وکیلہ کی ویل فیر کے لئے زیادہ کام کر سکتا ہے اچھا ویل فیر کے لئے ایک ساٹھی اسلام آباد میں سیٹر سیونٹین میں وہ پچھلے کئی سال سے ہم دیکھتے رہے ہیں بس اب ہو گیا اب ہو گیا اب ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وکیل ہیں یہ پلاتو شلاتو اور ویل فیر کی وجہ سے بہتر دیتے ہیں اصول نظریات کوئی نہیں ہوتے آپ کو چتنا برزیر گمال ہے ویسے بات سدھو ہماری تو خواہش یہ ہے ہماری نہیں بلکہ بہت سارے لوگ بھی خواہش ہے کہ مطیو راجان صاحب جو نو وہ آئینی بینچ کا سربارہ بڑھ جائے بڑی مہربانی آپ کی کاش کہ آپ جو ڈیشن کمیشن کے ممبر ہو جائیں نیم پنجوتا صاحب نیم پنجوتا صاحب آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ یہ آئینی بینچ آپ کو بنتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جو آج فل کوٹ کا جلاسٹ جو ہے وہ آج وہ ہے جو ہوئی ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فگر دیا گیا ہے کہ اتنے کسی سپریم پورٹ کے اندر جو ہیں وہ دوا کا شکار ہے ساٹھ ہزار کے قریب کوئی دو سات سو یا آٹھ سو کسیز کم کر کے تو ساٹھ ہزار پڑے بن جاتے ہیں آٹھ سو گراؤر ایڈ تو اس سے واضح ہو گیا کہ سپریم پورٹ میں جو تعداد ہے کسیز کی وہ زیادہ ہے تو مجھے بتا دیے جائے جہاں پر یہ کہا جا آ رہا تھا کہ ہم اس لیے ترمیم لا رہے ہیں کیونکہ آئینی بینچ بنانے اس لیے دوری ہے کہ وہاں پر کسیز کی بہت جلت جا ایک سو چھاسی کسیز زیادہ ہیں یا ساکھ ہزار جا آئینی نوئیت کے یا سو موٹو اگر ٹوٹل ملا کر دیتا جائے سو چھاسی کسیز تو جب کسیز کی تعداد وہاں پر اس حد تک ہے تو آپ کی انٹینشن واضح نظر آتی ہے کہ مقصد آپ کا کیسز کا خاصمہ نہیں تھا مقصد آپ کا یہ تھا کہ وہاں پر ایسا آئینی بینچ بنایا جائے جو کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو اور وہ بنائے کون وہ حکومت بنائے وہ حکومت کون سی جس کو عوام نے منتقے بھی نہیں کیا جو تمام اپنے وارڈ بھی ہارے ہوئے اور پھر اس کے ساتھ جتنے ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کو بھی چیک اینڈ بیننس کے ذریعے کنٹرول کیا گیا کہ ان کے اوپر بھی کنٹرول رکھا جائے اور جو چیف جسٹ بنے گا وہ بھی لائن میں لگائے گا کہ ہم تینوں میں سے کس کا نمبر آئے گا یعنی وہ نہ کسی گورنمنٹ کے خلاف کوئی آرڈر جاری کرے گا بلکہ سے ڈار ہوگا کہ بھائی اگر ہم نے ان کے ساتھ سیٹنگ رکھنی ہے تو میرا نمبر بہتر طریقے سے لگ سکتا ہے تو یہ انڈیپینڈنس آپ جوڈوشری پناہ ہو یہ تو آئین کے اوپر حمل ہے اور ہم نے کب یہ سپورٹ کیا کب ہم نے کہا کہ ہم ان آئینی ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں ہم نے اولانہ صاحب کی حد تک جو اپنا انپورٹ دیا تھا اس وقت جو صورتحال کی کی تھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا ان کے لوگ وہ بھی اٹھایا گیا بی این پی کے اٹھایا گیا کہ تماماں انہوں نے دیکھا کہ یہ عمل جس طریقے پہ انہوں نے کرنا ہے کیونکہ پیچھے سے جنہوں نے ان کو فانسہ تالیس دروا کے بیچا ہے وہ ان کے بیعت پر اسٹیبلش ہوئا تو لہٰذا جب انہوں نے دیکھا انہوں نے ہم سے رائے لئے اور ہم نے اس حد تک رائے تھی ہم نے کسی صورت ایک لمحے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور مولانا صاحب کبھی اسٹارٹ کے اندر لیئے بہت اپنا وہ جس وجہ سے گئے کہ ہو جانی ہے اور جا کر انہوں نے کہا بڑی طبائی سے بجھے جائے اور یہ ہوا موسیق لوبی کی بات کی جا دیکھیں پاکستان کے اندر کیا لوگوں کو بنیادی حقوق کی یہ حد تھی میرے بھائی عدال فیر پر جو تھا تین ہفتے ہونے والے آج بیس دن ہو گئے ہیں انہیں اقواب کیا ہو گیا کسی عدالت کے اندر پیش نہیں کسی مقنمے میں وہ نہیں ہے کسی جگہ پر اور ان کے اوپر کوئی قصور نہیں ہے لیکن وہ نہیں ہے پنچھوتا صاحب ہم پوچھ لیتے ہیں عبدالقادم مندخیل صاحب حکمران جماعت کے اہم رکن ہیں تو مندخیل صاحب آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھی وکیل کی دن ہیں ان کی فلاک کے لیے سپریم کورٹ باہر کے الیکشن ہو رہا ہے آپ بڑے متحرک ہیں تو ابھی تک آپ نے معلوم کیا ہے تظار پنچھوتا صاحب کی دن ہیں اور کیا یہ جو یہ جو حکمران جماعتوں کے جو وکیلہ ہیں جو سپریم کورٹ باہر کے الیکشن میں متحرک ہیں یہ کس مو سے الیکشن میں جا رہے ہیں کہ جب ان کے ساتھی جو ہیں وہ لا پتہ ہیں غائب ہیں اور آپ حکومت میں ہیں آپ کی جماعت اور آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں پہلی بات ہم حکومت میں نہیں ہیں حکومت کے سپورٹر رہے ہیں نمبر ایک بات دوسرے بات یہ بلکل آپ نے صحیح کہ یہ وکیل کس مو سے الیکشن لڑ رہے ہیں کس مو سے جمہوریت کا برنام دے رہے ہیں ابھی کسی وقت آپ کو یہ سنائی دیا ہے کہ انہیں پنجوتا صاحب جو غائب ہے گمشدہ ہے ان کو ریاہ کیا چاہے کسی نہیں آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے میرے پیٹی بھائی ہے میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں اسے ریاہ کرنا چاہیے یہ ان کا حق ہے اور آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں اس طرح کا معاملہ بھی ایک ایشو بننا چاہیے کہ نہیں برطول ایشو بننا چاہیے ایشو تو ہے نا اس وجہ سے جب بار ایشویشن والے الیکشن لگ رہے ابھی آپ نے بولا کس کو اوٹ دیا جائے تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ ان میں سے کسی لئے آواز اٹھائیے کہ یہ آپ سب زیادہ پیٹی آئی کے وکیل زیادہ اچھل رہے نہیں نہیں بلکل نہیں یہ پیٹی آئی کے یہ پیٹی آئی کے مخیلوں کا کام تھا پیپل پانی کے مخیلوں کا یہ کام نہیں تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں مندخل صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک